کی جمعہ وہ ہے نا یمشی بھی فی الناس پہلے گھر میں تھے ایمان کی شمیں جلا رہے تھے عرض کیا یا رسول اللہ عمر بھی اگر مسلمان ہو جائے اور آپ کا غلام ہو جائے تو تب بھی گھر کے اندر چراغ جلاتے رہے ایمان کے نہیں اب اجازت دیں کہ ہم سب نکلیں باہر ایمان کا چراغ لے کر اور اس کی شوا سے دنیا کو روشن کریں اور سہن کعبہ میں جا کے آپ نے پھر آزان بلند کر کے نماز پڑھیں اس کو کہا یمشی بھی فی الناس اب جو ایمان لے آیا اب ایمان کا نور لے کر باہر نکلا ہے اس کے لیے قرآن مجید نے کہا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جسے اللہ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت یافتہ کرنا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ اس سے اگلی آیت تھی آیت نمبر ایک سو پچیس اب یہ جو آیت ہے اس کے بیان میں وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مومن کی اور شرِ صدر نصیب ہو جانے والا مومن اور نورِ ایمان پا لینے والا مومن اور نورِ ایمان سے دنیا کو روشن کرنے والا مومن یہ بیان کر کے آگے لاتے ہیں حضرتِ امام علی رضا کا قول کہ سینہ کس طرح روشن ہوتا ہے اللہ کی ہدایت کے ساتھ نور سے کس طرح روشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسناد کے ساتھ العیون میں ہے حمدان بن سلیمان نیشہ پوری روایت کرتے ہیں قَالَ سَعَلْتُ عَبَلْ حَسْنَ الرِّضَا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سبال کیا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اللہ کے اس ارشاد کے بارے میں یاد رکھ لیں اسی صفحہ پر سیدھنا فاروقِ آزم کی روایت کو لا کر اب آگے اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَ صَدْرُو لِلْإِسْلَامِ اس آیت کا کیا مانا ہے تو امام علی رضا نے فرمایا قَالَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ بِعِمَانِهِ فِي الدُّنْيَا وَإِلَى جَنَّتِهِ وَدَارِ كَرَامَتِهِ فِي الْآخِرَةِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْتَسْلِيمِ لِللَّهُ وَالثِقَتِ بِهِ وَالثُكُونِ إِلَامًا وَعَدَ مِنْ سَوَابِهِ حَتَّى يَطْمَئِنَّا إِلَيْهِ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو چکی امام علی رضا نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو ہدایت یافتہ کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو دنیا میں اسے قائم رہنے والا ایمان عطا کر دیتا ہے وہ ایمان اس سے کوئی چھین نہیں سکتا جب امام علی رضا یہ فرمائیں کہ اللہ جس کو ہدایت اور ایمان جس کے اندر متمکن کر دے وہ ایمان چھینہ نہیں جا سکتا تو کون سے قصے کہانیاں ہیں اور جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ عمر فاروق کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں اس مغالتے سے اپنے آپ کو بچائیے عزیزان محترم خدارہ بچائیے اور پھر امام علی رضا فرماتے ہیں دنیا میں ایمان پر قائم رکھتا ہے وَإِلَا جَنَّتِهِ وَدَارِ كَرَامَتِهِ فِي الْآخِرَةِ اور وہ ایمان انہیں آخرت کے دن تک جنتوں تک لے کر جاتا ہے جنتوں تک لے کر جاتا ہے اور جو شرح صدر فرمایا کسی نہ کھول دیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے سامنے سراپا تسلیم و رضا بن جاتا ہے اور کامل تبکل اور وسوق اس کو آ جاتا ہے اور صرف تبکل ہی نہیں اس پر اس کا دل اللہ کے وعدوں پر جو آخرت کے وعدیں ہیں سکون اور اتمنان قرار پا جاتا ہے اب یہ پورے چیزوں کو بیان کر کے اینڈ پر آیت اللہ تباہ تباہی پھر کنکلور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وَفِ الْحَدِيثِ نِقَاطٌ حَسَانَتٌ تُشِیرُ الْا مَا شَرَحْنَاهُ فِي الْبِيَانِ الْمُتَقَدَّمُ اس حدیث میں بڑے خوبصورت نکات تھے اور نکات ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا اشارہ کر کے واضح کر دیا گویا جرہ نہیں کی رد نہیں کیا اس کا اختلاف اس پر نہیں کیا اس پر تان نہیں کی اور اس کو منو ان قبول کر لیا پھر اس کے بعد آخری آیت جو آج کی نشست میں بیان کر کے ختم کروں گا گفتگو وہ پھر آیت اللہ تباہ تباہی کی تفسیر المیزان جلد دو سورہ بقرہ اس کے تحت وہ بیان آتا ہے جو قرآن مجید سورہ بقرہ کی دو سو باسٹھ آیت کے تحت اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا بَلَا أَذَنْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ بَلَا قَوْفٌ عَلَيِّمْ بَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ یہ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں مال خرج کرتے ہیں اور پھر نہ کسی پریسان جت لاتے ہیں نہ عذیت دیتے ہیں ان کا عجر اللہ کے پاس ہے اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا وہ اللہ کے محبوب و مقرب لوگ ہیں اس آیتِ کریمہ کے تحت جلد دو تفسیر المیزان میں آیت اللہ تباہ تباہی بیان کرتے ہیں دو روایتیں صفحہ کوٹ کر دوں چونکہ طویل مضمون آتے ہیں ان کے صفحہ چار سو چھے اس آیت کے تحت وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے فرمایا اس کے ساتھ دوسری آیت کو جوڑا ہے وہ لوگ جو رات کو بھی اور دن کو بھی چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی اللہ کی راہ میں مال قرمان کرتے ہیں فرمایا یہ مولا علی شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی ایک روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال جمع نہیں ہوتا تھا چار درم تھے ایک درم آپ نے رات کو خرچ کر دیا ایک درم دن کو خرچ کر دیا ایک چھپا کے خرچ کر دیا ایک دکھا کے خرچ کر دیا فرمایا ان کے اس شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک روایت ہے اب دوسرا قول لاتے ہیں آیت اللہ تباہ تباہی اسی صفحے پر اور فرماتے ہیں کہ بعض تفاصیل میں یہ آیا ہے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تصدق بے اربعین الف دینار انہوں نے چالیس ہزار دینار ایمان اسلام لانے کے بعد مصطفیٰ پر قربان کر دی خرچ کر دی چالیس ہزار دینار خرچ کر دی آشارتن باللیل آشارتن بالنہار آشارتن بالصرف آشارتن بن علانیہ چالیس ہزار دیناروں میں سے دس ہزار دینار راتوں کو خرچ کرتے تھے راتوں کو خرچ کیے دس ہزار دینار دن کے اجالے میں خرچ کیے دس ہزار چھپ کے خرچ کیے دس ہزار علالعلان خرچ کیے لوگوں کو ترغیم ہو تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل کی اب اس کے بعد ایک تیسری روایت بھی لاتے ہیں اگلے صفحہ پر صفحہ نمبر چار سو سات تو ایک کال روایت سیدنا علی شیر خدا کی شان میں ایک روایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور دوسر تیسری روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت پوری کی پوری آیت جب غزوہ تبوک ہوا تھا جس کو جیش اسرہ کہتے ہیں اس کے اوپر حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف نے اتنا مال لٹا کے حضور کے پورے لشکر اسلام کو تیار کر دیا تھا وہ کہتے ہیں تیسرا قول ہے کہ یہ عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ دیکھ لئے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی آیتیں آگئیں فاروق عاظم کی شان میں بھی آگئیں عثمان غنی کی شان میں بھی آگئیں یہ سارے قول انہوں نے الگ الگ دے دیئے اور پھر ایک قول یہ بھی دے دیا ہے کہ یہ ایک ایک کی شان کی بجائے بلکہ جمعی صحابہ کرام اور اہل بیعت اتحار کبھی شان اس میں نمائے ہوتی ہے ہر کوئی اپنی بسات کے مطابق حضور کی حکم پہ خرج کرتا تھا اللہ پاک نے ساروں کو یہ شان عطا کی اللہ زینہ ینفکون کے تحت آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں ایک مختصر سا ریفرنس ہے وہ بھی آج ایڈ کر دیتا ہوں اور کل انشاءاللہ مضمون کو آگے شروع کریں گے مختصر ریفرنس اور یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہی اولائکہم المتقون یہ سورہ زمر کی آیت ہے آیت نمبر بتیس تھرٹی ٹو اور سورہ یعنی چیپٹر نمبر تھرٹی نائن وہ ہستی جو صدق کے ساتھ آئی صداقت سچائی کے ساتھ مبوس ہوئی وصدق بہی اور جس نے اس کی تصدیق کی اس کو سرٹیفائی کیا دیس ٹو